پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نے لکھا رہی آپ کو بتا دوستو کسان نیتر راکش ٹکیج نے بڑی ہنکار بولے فلال سنست کا گھیراؤ کی تیاری دیا دراصل دوستو آپ کو بتا دے کسان نیتر راکش ٹکیج نے اعلان کر دیا کہ آپ سبھی دان کو بچانے کیلئے سنست کا گھیراؤ کریں گے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریک ہی ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے ایک بار پھر سے پکڑی گئی بی جے پی کاری کرتاؤں کی چوری دراصل دوستو ای وی ایم سے بھریوی گاڑی پکڑی گئی جی ہے اصم میں جب سب لوگوں کا جو دھیان تھا وہ نندی گرام پہ تھا کل بنگال میں لیکن اصم میں بڑی گھٹنا ہو گئی جہاں پر آپ کو بتا دیں ای وی ایم سے بھریوی گاڑی پکڑی گئی جس کے بعد لوگوں نے اسے لاتو توڑ رالا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دوستو آپ کو بتا دیں دراصل بی جے پی کا پوری طریقے سے نندی گرام میں پتہ ہوا صاف ایک بار پھر سے ممتدی نے اکھار دیئے جھنڈ جی ہے دوستو آپ کو بتا دیں نندی گرام میں جو ہے یہاں پر دوستو نہیں چل رہا موڈی کا جھی ہے آپ کو بتا دیں ہندوتو کا جھانسہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے چہودہ کو کسان بنائیں گے بچا منائیں گے جو ہے دوستو جی ہے سویدان بچاؤ دی بس دراصل باوہ صاحب امبیٹ کر کے موقع پر کسانوں نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو تین کریشی قانون کو لے کر آپ کو بتا دے سڑکوں پر پوری طریقے سے پلول ہائی کو بلوک کر دیا جائے گا نیش ٹوئنٹی کو بھی جس کو لے کر کسانوں نے ران نیتی بنانا شروع کر دیا جی چوبیس گھنٹے کے لیے سب کچھ بن رہے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں دراصل آپ کو بتا دوستو کہ زبردست طریقے سے بنگال میں موڈی کا بائیکوٹ لوگوں نے کہا آپ کی بار بھی دیدی کی سرکار پور بہومت کے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں کسان آپ کو بتا دوستو کسان نیتاؤں کی سرکار اور سرکار جنتہ سے بڑی اپیل بولے فلال اس دغابات سرکار کو ووٹ نہ دے دیا یہ دیش دروہی سرکار ہے یہ لوگوں کا پیسہ لوٹ کر بھگ جائے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دسال آپ کو بتا دے بانگلہ دیش والے معاملے کو لے کر موڈی سرکار گھری لوگوں نے کہا یہ وہی موڈی ہے جو لوگ کہا کرتا تھا کہ بانگلہ دیش ہی گھسپیٹی ہوتے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ممتہ بینر جی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے چناوائیوک بھاچپائیوک بن چکا ایک سو چودہ کمپلے نے پڑھی ہے جو چناوائیوک کے پاس لیکن کچھ نہیں کر رہا اب ہائی کورٹ جائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے نندی گرام میں نہیں چلا ہندوٹو کا پریوک شالہ جی ہے ممتہ نے ایک ایک کر کے سب کو دھوڑا لائے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں اس بار نہیں چلی موڈی کی کوئی بھی ہندوٹو کی پریوک شالہ ممتہ نے ایک کر کے سب کو دھوڑا لائے جی ہے دوستو اب یہ بنگال کا نیا نعرہ ہو گیا دراصل دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں کل نندی گرام میں چناؤ تھے جس کے بعد کم سے کم اسی فزدی ووٹر انہیں ووٹ دیا آپ کو بتاتے ہیں دوستو ممتہ بینر جی کے کھاتے میں پون بہومت کے ساتھ بہن کر طریقے سے آندھی چلی ہے نہ صرف آندھی بلکہ ووٹوں کی جھڑی لگ گئی ہے جہاں ایک طرف دوستو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ تنتر کے ہتیاں کی جا رہی تھی ایٹی ایم سی کے کارے جو ووٹر تھے ان کو روکا جا رہا تھا باہر بی جے پی کے کارے کرتا ہوں دوارہ ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا جس کے بعد بی جے پی پوری طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے کہ جب ہارنے لگتی بی جے پی تو اس سے دوستو ہار برداشت نہیں ہوتی وہ تو یہ بھی دوستو اتنی سیٹے بھی اس لیے ان کو مل جاتی ہیں ہار کے باوجود کہ کہیں نہ کہیں ای وی ایم ان کا سہارہ ہے اگر ای وی ایم پوری طریقے سے دوستو جس دن ختم ہو گئی تو یہ ایک بھی جگہ چناؤ اپنے بلبوتے پر نہیں جیت پائیں گے جیا بھلے ہی چناؤ آئے اگ بھاچ پائے اگر بن چکا ہو لیکن اس کی بھی دوستو ایک حد ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کا صفایات تیہ ہے فیلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی کسان نے تا راکھش ٹکیش نے بری ہنکا ڈر گئی ایک بار پھر سے مودی سرکار جیاں دراصل دوستو آپ لوگا تھا تینوں کریشی قانون کو لے کر کسانوں کو لگ فک دوستو چار مہینے سے بھی زیادہ سمیں ہو چکا ہے جس کے بعد اب کسانوں نے دوستو بڑا فیصلہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ فیلال اب سنسط تک پیدل مارچ کیا جائے گا چودہ کو باوہ صاحب امبیٹ کرکا دوستو جس دن جہنتی ہے اسی دن جو یہاں پر کسان جو یہاں پر دیج بچاؤ یعنی کہ دوستو سویدھان بچاؤ دیوست کے طور پر منانے والے کسان نے تا راکھش ٹکیش کا کہنا جس سرکار کو جو یہاں پر کچھ بڑے بڑے دھوک پتی چلا رہا ہے سرکار تو صرف نام کی ہے ہم دو ہمارے دو آلی سچویشن ہیں دوستو جو جیسا کہ راہل گاندی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اڈانی اور امبانی کے ہاتھ میں ساری سمپتیاں سوپ رکھی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اڈانی اور امبانی دوستو جب چناؤ آتے تو بینکر طریقے سے پر چار کے سمیں پیسہ خرچ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں جب موڈی جی کا سمیں آگا تو وہ ہماری جم کر مدد کریں گے اور ایسا ہوا بھی سطح میں آنے کے بعد دوستو موڈی کے سطح میں آنے کے ترنت بعد اڈانی اور امبانی کی جو پرپٹی ہیں دوستو وہ دو گناہ بڑھ گئی لیکن اس دیش کے غریب کے ہاتھ کیا لگا یہ وہی موڈی جی ہے جو گلہ پھال پھال کے منموان سنگھ صاحب پہ الزام لگایا کرتے تھے کہ جو یہاں پر مہنگائی بڑھائے جا رہا ہے پیٹرول کے دام بڑھا رہا ہے آج وہی موڈی جو موہ میں چورن دوا کر بیٹھے ہوئے جی ہے بانگلہ دیش جانے کو بول دو موڈی جی چلے جائیں گی لیکن ابھی کسانوں کے پاس جانے کیلئے بول دو گے تو موڈی جی کی جان حلق میں آ جائے گی کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں جی ہے دوستو کسان پچھلے چار مہینے سے بورڈر پر بیٹھا ہے لیکن مجال ہے دوستو کہ بی جے پی کے پی ایم نریندر موڈی ایک بھی بار ملنے چلے جائیں یہ اپنے فیک کسانوں کو کھڑے کر کر وہاں پر پنچائتیں کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ یہ کسان ہمارے سمرتھن میں جب انہی کسانوں کا نام پوچھو ان کے گروپ کا نام پوچھو تو موڈی جی بولنے میں سک پکا جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کسان ہیں ہی نہیں وہ تو اپنے بی جے پی کے ہی کاری کرتاؤں کو کسان منا کر بٹھا دیا تھا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہے ہیں سب میں بی جے پی کا بڑا کھیل پردہ فاش کر دیا جی ہیں لوگوں نے پیروں سے توڑی دوستو ای وی ایم کی ووٹنگ مشین دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں آج کل جب کل نندی گرام کا جو چناؤ تھا دوستو بیسیکلی نندی گرام ایک وار بنا ہوا تھا کیونکہ وہاں سے شبیندرو عدی کاری اور ممتہ بینر جی آمنے سامنے کیونکہ ہمیشہ ٹی ایم سی کے لیے لڑے ہیں شبیندرو لیکن اب کی بار بھاجپا کی دلالی کرنے پہنچ گا ہے پیسے کھالی ہے اور جو کیس چلنا تھا بھاجپا بند کر دے گی اس لالچ میں چلے گا لیکن سب سے بڑا سوال دوستو کہ ممتہ بینر جی نے اپنی طاقت دکھائی اور وہ شبیندرو عدی کاری کے سامنے کھڑی ہوئی حالانکہ ممتہ بینر جی دو جگہ سے چناؤ لڑ رہی ہیں لیکن سوال یہی دوستو کہ ممتہ بینر جی کی آنڈھی کے آگے شبیندرو بھی ٹک نہیں پا رہا لیکن سب سے بڑی بات دوستو نندی گرام میں جب یہ سب کچھ چل جاتا تب اسم میں ووٹنگ کی حیرہ پھیری ہو رہی تھی جی آپ کو پتہ ہے اسم میں ای وی ایم سے بھری گاڑی پکڑی گئی ہے جس کے بعد لوگوں نے اس کو ٹانگ سے توڑ دیا بھلے ہی دوستو یہ لوگ گھپلے بازی تو کرتے ہیں لیکن لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں جی یہ رنگی ہاتھ پکڑے جاتے ہیں وہاں پر جتنی بھی وہ ای وی ایم ہاتھ میں لگی لوگ کہنا تھا کہ یہ بی جے پی کے کارے کرتا ہے ایسا لوگوں نے کہا اور انہی وی ایم سے جو بھری بھی موٹر مشین تھیں ان کو پوری طریقے سے توڑ دیا گیا سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ جس طریقے سے آج ہمارے لوگ تنتری کی ہتیا ہو رہی ہے یا پھر یوں کہتے کہ چناؤ آیوگ نین کی گولی کھا کر سو گیا ہے کہ اب ہم چناؤ بادی اٹھیں گے کچھ بھی ہوتا ہوئے بی جے پی کچھ بھی کرے ہم تو نہیں بولیں گے اسی لئے چناؤ آیوگ کا نام آج بھاچپا آیوگ بن چکا ہے لیکن سوال یہی اٹھتا ہے دوستو کہ چناؤ آیوگ چناؤ آیوگ کی چلتی نہیں ہے ورنہ چناؤ آیوگ کا بس چلے تو وہ بی جے پی کو ہر جگہ ڈیکلیئر کر دیں ویجیتہ لیکن سوال یہی ہے کہ سب لوگوں کی نظر رہتی ہر پارٹی والے کی ان کے ووٹر اوپر اور ان کی سب جو جہاں جہاں پر ہی ووٹ ہوئے ہیں مہا پر نظر رہتی ہے ورنہ بی جے پی کا ساتھ دینے میں ذرا بھی نہ چکے یہ دوستو چناؤ آیوگ فلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل کہا رہی آپ کو بتا دیں فلال ایک کے بعد ایک جو یہاں پر موڈی سرکار پر لگ رہا ہے بڑے آروپ وپکش نے کھولا جم کر بولا حملہ بولے فلال بنگال بانگلہ دیش کو دن رات کوسنے والے موڈی جب چناؤ آیوگ نے سب کے پرچار پر روک لگ گئی تھی تب پی ایم موڈی اکیلے تھے جو پرچار کرے جا رہے تھے لگاتار بانگلہ دیش میں جا کر اپنے چناؤ کا پرچار کر رہے تھے صرف اس لیے تاکہ انہیں لوگ دیکھیں اور دن بھر دوستو گوڈی میڈیا نے یہی کور بھی کیا تھا آج موڈی جیدر مندر جائیں گے آج ادھر جائیں گے آج ان سے ملیں گے یہ گوڈی میڈیا ہے لیکن دوستو جو اصلی نیوز ہیں وہ میڈیا بتاتی نہیں ہے کیسے موڈی کا بھینکر ویروہ ہوتا ہے کیسے لوگ جو یہاں پر مورچے کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اب لوگوں نے کہہ کہنا ہے کہ موڈی جی ابھی کچھ دن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ بانگلہ دیشی گھسپیٹی ہوتے ہیں ان کو جو یہاں سے نکالیں گے نرسی سی ربلے لاکر اور اب انہیں بانگلہ دیشیوں کے بیچ میں جا کر ان کو جو یہاں پر کورونا کی ویکسین دینے کا وعدہ کر کے آئے سوچئے دوستو موڈی جی جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے پر بچن بولتے ہیں آپ کو پتا ہے دوستو آج موڈی کے نام کا ایک اور جو ہیشٹیک چلا ہے موڈی دیوست جیہا اور لوگوں نے جم کر موڈی جی کو ٹرول کیا ہے جم کر یہ جو یہاں پر ہیشٹیک چلا گیا موڈی دیوست کے نام کا اور موڈی کو جم کر لوگوں نے ٹرول بھی کیا سوشل میڈیا پر بھائی اندھ بھکتوں کی کمی تھوڑی نہ فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نگلکاری کسان نیتر آکش ٹکیش نے کہا کہ فیلال یہ سرکار نہیں یہ سرکار بھیڑیے کی خال میں چھپے ہوئے شیر کی خال میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں یہ لوگ کسان نیتر آکش ٹکیش کا کہنا ہے کہ آج پوری طریقے سے ہمارے دیش کی جنتہ ہے وہ پریشان ہو چکی ہے بینکوں کے نیجی کرن کر دیے گا ہے لیکن سرکار جو ہے وہ ابھی بھی بڑی بڑی بطولے بازی سے باز نہیں آتی ہے سوچئے دوستو نریند موڈی آکر کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کی آیا دو فزدی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ذرا سوچئے دوستو یہ کوشش کب سے چل رہی ہے ستہ میں آئے ہوئے سات سال ہوگا ہے بی جی پی کو جو بی جی پی کانگریز پر یہ بڑے بڑے آروپ لگاتی تھی کہ کانگریز نے اس دیش کیلئے کچھ نہیں کیا اسی کانگریز کا بنائے ہوئے سارے سمان دوستو چاہے وہ بینک ہو بجلی ہو دوستو یا پھر دوستو ریلوے ہو ہوائی اڈے ہو سب بیج دیا ہے یہ کانگریز نے ہی کھڑا کیا تھا لیکن سوال وہی اٹھتا کہ سات سال میں آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کھڑا چلیے مان لیتے ہیں ایک پل کو کہ کانگریز نے ان سات سالوں میں کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے مان لیا لیکن آپ نے کون سے جھنڈے گار دی سات سال میں کیا آپ نے یہی کر رہا ہے کہ جس طریقے سے پیٹرول ڈیزل کی قیمت ہے آسمان کو چھو گئی ہے آج لوگوں کے پاس روزگار نہیں جو پروازی مزدور اگلے سال گئے تھے دوستو وہ اس سال دلی میں کام کے لیے بھٹک رہا ہے ان کو کام نہیں مل رہا ہے آپ نے کبھی ان غریبوں کی پریشانیوں کو جانا موڈی جی جاتے ہیں جگہ جگہ جہاں چناؤں ہوتے ہیں موہ ہلا کر آجاتے ہیں یہاں پر اتنی نوکریہ دوں گا جیسے ہی چناؤں ختم ہوتے ہیں سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ لوگ آج بھی دوستو بی جے پی کی بطولے بازی کو ایک طریقے سے آپ سمجھ چکے ہیں کہ فیلال اب کر کے نہیں اب جو یہاں پر کر کے بتاؤ بول کے نہیں تو اب جو سب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ فیلال بھاچپا جو ہے وہ لوگ کو بے وخوب بنانے کام کرتی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی ہے ممتہ بینر جی کا چناؤ آئیوک پر بڑا حملہ بولے ایک سو چودہ شکایتیں کر چکے ابھی تک بھاچپا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا چناؤ آئیوک کی طرف سے بولے ہائی کوٹ جائیں گے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ممتہ بینر جی کے اوپر پھر سے ایک بار حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جائیں ایک طرف پھر سے ممتہ بینر جی کے اوپر حملے کی کوشش کی گئی تھی تو وہیں دوسری طرف کل جس طریقے سے ووٹنگ کے دوران ہوا بی جی پی کے جو لوگ تھے وہ جائے شریرام کے نعرے لگانے لگے اور جو ووٹر تھے ٹی ایم سی کے ان کو دوستو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں اس پہ پولیس بھی ساتھ دے رہی تھی جس کے بعد ممتہ بینر جی وہاں خود پہنچیں اور انہوں نے صاف کہا کہ فیلال اگر میرا ایک بھی ووٹر ووٹ نہیں دوستو یہ پہلی پہلی ایسی مکہ منتری ہوں گی ممتہ بینر جی جو خود وہاں پر پہنچ گئیں جہاں پر ووٹ ڈل لیتے اور دھانلی ہو رہی تھی کیونکہ دوستو ہر جگہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے ایجنٹ ہوتے اگر کچھ بھی گڑھ بڑی ہوتی ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسی گڑھ بڑی ہو رہی ہے یہاں پر تو فوراں ممتہ بینر جی کو بتایا تو ممتہ بینر جی فوراں آئی وہاں پر اور انہوں نے صاف پولیس کو بھی دھمکایا کہ اگر میں پہلی ایسی مکہ منتری ہوں گی جو اپنی پولیس کے خلاف ایف آئی آر دج کروں گی ان کا صاف کہنا تھا کہ فیلال ایک بھی اگر میرا ووٹر ووٹ نہیں ڈال پایا تو اس کا بدلہ بہت جلدی لوں گی اور دوستو ممتہ بینر جی نے دھمکی بھی دے دیئے کہ فیلال چناؤں کے بعد ان غداروں کا کیا ہوگا جنہوں نے غداری کیے یعنی کہ دوستو ستہ میں آتے تھے ممتہ دیدی سب سے پہلے تو ان کو گھیریں گی جو لوگ غداری پر اترے تھے فیلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خوابہ نکل کہا رہی ہے اسم میں ستہ سے وارث بار بی جے پی جی ہیں بدردین اجمل نے دکھائی اپنا دم دوسرے چرن کی چناؤں میں بدردین اجمل نے بھاجپا کا صفایہ کر دیا جہاں ایک طرف بدردین اجمل کا گڑھ مانا جاتا ہے وہ جہاں پر چناؤں ہوا تھا جس کو لے کر بدردین اجمل نے صاف کر دیا تھا کہ فیلال یہاں پر تو بی جے پی کی بڑھت کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ یہ تو ہمارا گڑھے اور یہاں ان کو ووٹ ملنے والے ہیں نہیں اب تیسرے جب چرن کا چناؤں ہونے ہالا ہے دوستو سب کی نظر اس پر ٹکی ہوئی ہیں مانا جا رہا ہے پہلے چرن کا جو چناؤں ہوا تھا اس میں بی جے پی کو قراری شکست ملی ہے کیوں ملی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن دوستو وہاں پر جو ہے وہ ہے این آر سی اور سی ربلے پچھلے سال این آر سی سی ربلے کے پردشن میں دوستو نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جان گئی تھی اور وہ سب اسم کے رہنے والے تھے اور ایسے میں دوست ہوں وہاں کے لوگوں کے لیے این آر سی اور سی ربلے جیسے کالے قانون لانا اس کا صرف ایک ہی ریزن دکھائی دیتا ہے کہ فیلال مسلمانوں کو ٹارگٹ کرو ہندو مسلمان کے نام پر راجنیتی کرو کچھ لوگ مرتے ہیں تو مرنے دو ہمیں اس سے کیا یہ بی جے پی کی دوستو داستہ نے نہیں داستہ نہیں ہے بہت پرانی داستہ چلی آ رہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا بنگال کے چناؤں میں جگہ جگہ اوم نوشیوائے کے جھنڈے لگا دیے گا بھائیہ یہ کوئی سا دھارمی کس طل چل رہا ہے یا پھر چناؤں چلنا ہے پہلے تو بی جے پی یہ بتا دے جے شری رام کے نعرے دوستو ایک بہت ہی شانتی کا نعرہ مانا جاتا ہے اور اس کو ہر کئی نہیں لگایا جاتا ہے لیکن بی جے پی والے انہیں آج کل اس کو مزاق بنا دیا جے شری رام کے نعرے کو اگر کسی کو پیٹ رہا ہے پکڑ کے یہ لوگ تو جے شری رام اگر کئی جو سرکاری پروپٹیاں بنی ہوئی ہیں اس کو توڑ رہا ہے تو جے شری رام کیا بھائی یہ کون سا نعرہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جے شری رام کے نعرے کو انہوں نے ایک آکرمک نعرہ کیوں منا رکھا ہے دوستو یہ لوگوں کے سوال ہے کہ کیا بی جے پی ہندو مسلمان کر کر ہی چناؤ جتی ہے صرف یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی سا ہونر آتا ہے جی ہاں کیونکہ دوستو عمیت شاہ گرے منتری عمیت شاہ خود جا کر لگاتے جے شری رام بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ بولتے ہیں کہ ممتہ بینر جی تو لائلہ اللہ جی ہے کلمہ پڑتی ہیں جا کر لیکن جے شری رام نہیں بولتی جبکہ دوستو ممتہ بینر جی نے بھاجپا کو جب سے اپنا گوتر بتایا ہے تب سے ان بھاجپائیوں کے مرچی لگ گئی ہے جی ہے یا پھر کہہ دیں کہ پچھوارے میں جا کر پتا نہیں کدھر سے کیا گھسا ہے جب سے ان لوگوں کی جو بولتی سک پکا گا ہے فیلال اگر آپ بھی شانتی پوڑنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہیں سرکار ایک تاناشا سرکار ہے اس کو تدکال میں اپنا استفاہ دے دیں چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ بھی ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو ضرور دبائیے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بندے مہترم جے ہیں